بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کتے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا بھارتی فوس کی چکوٹی سیکٹر میں جان بوچ کر شہری عبادی پر فائرنگ خاتون سمیت دو افراد شہید اور چار افراد شدید زخمی ہو گئے شہدہ میں بگوڑ گاؤں کا غلام حسین اور سوکہ گاؤں کی نشات بھی بھی شامل ہیں پاک فوس کی برپور جوابی کاروائی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جرنل کمر جوید بازوہ کی ملاقات سیکیورٹی صورتحال اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم محافظ میں ہونے والی ملاقات میں ملک کی داخلی کے علاوہ خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں عوام مخالف اقدامات مودی سرکار اعتماد کھو چکی محبوبہ مفتی کا ٹویٹ میں کہنا ہے کہ مودی سرکار جمہو کشمیر میں انتخابات میں تخیر میں جماعت اسلامی پر پبندی لگا چکی ہے ازاد پریس کلپ کو دبانے خوریت رہنماؤں کی پبندی ملک بر میں کشمیریوں پر حملے میں بھی بھارتی حکومت کا ہاتھ ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسیز کے سرچ آپریشن کے دوران شہید کیے گئے نوزوان مدسر خان کو لہد میں اتار دیا گیا نماز جنازہ میں ہزاروں کشمیری شریک ہوئے فیضہ پاکستان زنداباد کے فلق گرشاف ناروں سے گونج اٹھی بھارتی فوج نے ترال میں تین نوزوان شہید کیے مدسر کو پروامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا بینامی جائدات کی اطلاع پر انام دیا جائے گا ایف بی آر نے بینامی ایکٹ کے رول بیس اور اکیس جاری کر دیئے بیس لاکھ روپے تک کی مالیت جائدات کی اطلاع دینے پر ایک لاکھ انام ملے گا بیس لاکھ سے زائد کی جائدات پکڑانے پر ایک لاکھ بیس ہزار سے دو لاکھ بیس ہزار تک انام ہوگا پچاس لاکھ یہاں زائد کی جائدات پر دو لاکھ بیس ہزار روپے انام ہوگا اضافی مالیت کا تین فیصد بھی دیا جائے گا شہروں میں کثیر المنزلہ امارتوں کی تعمیر یقینی بنائیں گے وزیراعظم عمران خان کا کم لاغت گروں پر مالیاتی پولسی کے اجرا کے تقریب سے کتاب گربت کا خاتمہ کرنا اور پانچ سال میں پچاس لاکھ گر بنانا چاہتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا اسٹیٹ بینک گروں کے لیے ستائیس لاکھ روپے تک کا کرس دے گا تیس لاکھ تک کا مکان کم لاغت گر شمار ہوگا کراچی میں ساحل سمندر پر پولیس اہلکار کا میاں بیوی پر تشدد اڈیشنل آئی جی امیر شیخ کا نیوز کی خبر پر ایکشن جوڑے سے پیسے طلب کرنے پر کورٹ میں تائینات چاروں اہلکار گرفتار پی ایس ایل فور کا لیگ میٹیز کا مرحولہ مکمل پشاور ظلمی نے کراچی کنگز کو اکسٹر رنز سے ہرا دیا ظلمی نے کراچی کو جیت کے لیے دو سو چار رنز کا خدف دیا تھا کراچی کنگز کی پوری ٹیم سولویں اوور میں ایک سو بطالیس رنز پر جیر ہو گئی پہلے میچ میں ملتان سلطانس کی بیٹنگ اور بولنگ میں شاندار کار کردگی لاہور کلندرز کو بہ آسانی ہرا دیا پہلے کوالیفائی میچ میں ظلمی اور گلیڈیئیٹرز کا مقابلہ کل ہوگا ہیڈنگز آپ جا چکے ہیں مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.life47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی